پھر تیسی بات میں بھی انسان نے فرمائی مَنْ قَانَ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَلْيُؤْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ زَيْفَهُ کہ جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے مہمان کا اکرام کرنا اس کا حکم بہت تاقید کے ساتھ آیا ہے اور مومن کو چاہیے کہ اکرام ضرور کرے اکرام کہتے ہیں کھڑے ہو کے ملنا بشاشت سے ملنا سلام خریت پوچھنا ان کو بٹھانا اور اگر کچھ بھی گھر میں نہ ہو کھانے پینے کا تو فقط پانی ہی پیش کر دیں مہمان نوازی ہو گئی مہمان نوازی میں تکلفات نہیں کرنے پڑتے اگر کسی بندے نے گھر آئے مہمان کو پانی ہی پیش کر دیا اور اس کو خیر خریت سے مسکر آ کے بٹھا لیا تو اس نے مہمان نوازی کر دی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں رزق دیا ہے اس میں سے ہم کچھ نہ کچھ مہمان کو ضرور کھلائیں کہ یہ اللہ نے ہماری طرف بھیجوائے مہمان خود نہیں آتا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ مہمان کا رزق پہلے پہنچاتے ہیں پھر اس بندے کو وہاں پہنچاتے ہیں تو اس کا رزق اللہ نے پہلے سے پہنچایا ہوتا ہے وہ ہمارا کچھ نہیں کھا کے جاتا ہمیں تو صرف اس کے ہاتھ بلانے یا اس کے سامنے دستخان بچھانے کا ثواب ملتا ہے رزق تو وہ اپنا ہی بیٹھا کھا رہا ہوتا ہے تو اس میں پریشانی کس بات کی ہمارے یہاں قریب ایک حاجی صاحب ہوتے تھے حکیم تھے تو مجھے ہمیشہ ان کے پاس بیٹھنے کا مزہ آتا تھا میری عمر چھوٹی تھی ان کا بیٹا میرا کلاف سیلو تھا اور وہ بدرگوں کی باتیں سناتے تھے اور مجھے بدرگوں کی باتیں سننے کا بہت چسکا تھا تو اس لیے میں ان کے پاس کبھی کبھی جب جاتا تو ان کی باتیں بڑے کورس سنتا تھا وہ یہی شہر صرف دستندرہ کلومیٹر کے پاسے پہ گاؤں تھا وہاں کے رہنے والے تھے مگر ان کا شہر میں بھی گھر تھا اور ہمارے سبول کے قریب ان کی حکمت کی دکان تھی اور ان کا بیٹا میرا کلاف سیلو تھا لہٰذا دیکھے بالے لوگ تھے یہ واقعہ انہوں نے مجھے سنایا کہن لگے کہ ہمارے گاؤں میں میاں بیوی میں کچھ تقرار ہو گئی ہوئی جاتی ہے اب جب تقرار ہو گئی نا تو بیوی نے خامن کو کہہ دیا کوئی نہیں میں تمہارے یہ کھانا بنا دا اور جا کے لیٹ کے سو گئی کہ میں تھکی ہوئی ہوں میں جا کے سو رہی ہوں اب اتنی دیر میں نا مہمان آ گیا اس بندے نے مہمان کو بیٹھن میں بٹھایا اور پھر سوچا کہ مہمان آیا ہے مجھے کچھ اس کو کھلانا پھلانا چاہیے مگر گھر کے اندر تو کرشی لگا ہوا تھا وہاں تو داخل نہیں ہو سکتا تھا اب یہ سوچنے لگا کہ میں کیا کر رہا ہوں اس نے سوچا چلو کوئی بات نہیں میں لسی کا گلاس لاتے تو پھلاتا ہوں نا اس کو باہر سے آیا ہے بندہ گرمی میں تو اسے کچھ تو پینے کے لیے دوں تو یہ نیت لے کے اٹھا کہ میں اندر جاتا ہوں اور لسی کا گلاس لاتا ہوں اور اس کو پھلاتا ہوں اس دوران کی سے خیال آیا کہ مہمان تو لسی پینے کی بجے کھانا کھائے گا تو میں اس کو کھانا تو پیش کر نہیں سکتا میں کیا کروں تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ چلو بیوی کا تو موڈ آف ہے سامنے والے پڑوسی ہمارے بہت محبت کرنے والے ہیں میں ان سے ایک ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ کھانا وہ بنا دیں چنانچہ وہ بیٹھاک سے باہر نکلا اور سامنے والے پڑوسی کو اس نے کہا کہ جی میری بیوی کی طبیعت خراب ہے اب یہ جھوٹ تو خامن مولتے ہی ہیں وہ یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ اس نے مجھے نہ کر دیا اس کی نیت خراب ہے کہتے ہیں جی اس کی طبیعت خراب ہے اور میرے گھر مہمان آ گیا ہے اور اگر ایک مہمان کا کھانا آپ بنا کے دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی اس نے کہا شکر کی بات نہیں آپ دس بندوں کو کہیں تو ہم دس کا کھانا بھیجیں گے چنانچہ وہ چلا گیا گھر کہ میں ان کو ایک مہمان کا کھانا بھیجواتا ہوں اور یہ بندہ اندر آ گیا گھر میں لسی لینے کے نیت اب جب لسی لینے کے لیے گھر آیا تو دیکھا کہ بیوی بیٹھی ہوئی ہے آنکھوں میں آنسو ہے اور بڑی آجلے کے ساتھ کہہ رہی ہے بس مجھے آپ میری غلطی پلیز ماف کریں یہ بڑا حیران کہ آج کیسا دن آ گیا کہ یہ مجھ سے مافی مانگ رہی ہے تو اس نے کہا کہ کیا ہوا تم رو کیوں رہی ہو کہتی ہو بس پہلے مجھے ماف کرو پھر میں تمہیں بتاتی تو اس بندے نے کہا اچھا ٹھیک ہے پہلے مجھے بتاؤ واقعہ کے پیش آیا میں تجھے مافی کر دوں تو اس عورت نے بتایا کہ جب میں نے آپ کو کہا کہ نہ آپ کے لئے کھانا ہے نہ آپ کے مہمان کے لئے میں تو جا کے سو رہی اتھگی ہوئی تو میں چلی گئی سونے کے لئے لیٹ بھی گئی پھر مجھے خیال آیا کہ یہ کتنی بری بات ہے کہ گھر میں مہمان ہو اور میں اس کا کھانا بنانے سے انکار کر دوں تو میں اٹھی اور میں گئی کہ میں اس کا کھانا بناتی ہوں روٹی پکاتی ہوں جب میں روٹی جو آٹے کا بوری والا کمرہ تھا نا اس میں گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید داڑی والا بندہ ہے وہ وہاں سے آٹا نکال رہا ہے تو اس کو دیکھ کے تو میں ڈر گئی تو جب میں ڈر گئی تو وہ مجھے بوڑا کہنے لگا کہ بیٹی ڈر ہو نہیں یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو میں نے یہاں ملائے ہوا تھا اب یہ تمہارے پڑوس میں جائے گا وہاں اس کا رسک بنے گا تو مجھے اس وقت سے پشتاوہ آ رہا ہے کہ میں کتنی بد وقت ہوں کہ میں نے مہمان کے کھانے سے انگار کیا اور فرشتے نے میرے گھر سے آٹا نکال کے ہمسائے کے گھر میں پہنچا لیا تو اللہ تعالی مہمان بعد میں بیٹی ہیں مہمان کا کھانا پہلے بیٹی ہیں اس لیے بشاشت کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ مہمان کو کچھ پیش کرنا چاہیے اتنا اکرام کریں اتنا اکرام کریں کہ جیسے اللہ نے ماذ اللہ کسی رشتے دار کو بھیج دیا ہے اور ہم اس کا اکرام کر رہے ہیں اللہ کا کوئی رشتے دار تو نہیں ہے نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے نہ اولاد ہے اللہ تو اس سے سب سے جو ہے وہ بلند و بالا ہیں مگر اکرام بندہ ایسے کرے کہ جیسے اللہ کی طرف سے کوئی خاص بندہ آگیا ہے اور مجھے اس کا اکرام کر رہے ہیں موسیقی